اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم واکنگ ٹرنل کا جو بکیا کام رہ گیا تھا وہ کر رہے ہیں تو کل اگر آپ نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی مطلب جو واکنگ ٹرنل کا باقی ہم نے کام کیا تھا جس میں سریعہ لگایا تھا پمیش کر کے اس کے بعد پائپ وغیرہ فٹنگ کیے تھے اور سراخ وغیرہ لگایا تھے تاکہ ٹائر گاڑے جا سکیں تو آپ پہلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی صحیح طرح سمجھا سکے لیکن آج جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک تو ٹائر گاڑے جائیں گے تاکہ مضبوطی سے رسی کو باندھا جائے اور پلاسٹک جو کہ واکنگ ٹرنل کے پائپ کے اوپر پلاسٹک ڈالیں گے اس کو اچھی طرح کھینچ کے باندھ کے باندھ کے رکھا جائے تاکہ ایک فل ٹیٹ ہو کے چھاپر کھڑا رہے تو ٹائر اس لئے گاڑے جاتے ہیں تاکہ بارش وغیرہ آ جائے تو اگر بارش وغیرہ مٹی کے اندر جائے گی اور ٹائر کے اندر بھی ظاہر اسی بات آ جائے گی تو وہ جکڑ مار جائے گا لیکن اگر کھونٹا گاڑتے ہیں تو کھونٹا بھی صحیح ہے لیکن اگر بارش وغیرہ آ جاتی ہے یا پانی وغیرہ جمع ہو جاتا ہے وہاں پر تو وہ حصہ نرم ہو جائے گا زمین کا وہ حصہ نرم ہو جائے گا اور کھونٹا بھی نرم ہو جائے گا جس کی وجہ سے کھونٹا اکھڑ سکتا ہے اور جو چھاپ پر ہے پلاسٹک ہے وہ ڈیلا ہو جائے گا اور ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوگا اس ویسے ہم ٹائر پہلے سے ہی گاڑ رہے ہیں تاکہ مزید نقصان نہ ہو تو بہرحال آج ہم سینٹر والی رسی جا رہیں گے پیپوں کے اندر سے تاکہ سپورٹ کے طور پر وہ چھاپ پلاسٹک جو ہے وہ کھڑا رہے اور دوسرا ٹائر گاڑیں گے اور اس کے اوپر پلاسٹک ڈالیں گے اور اس طرح ہمارا واکنٹرنل کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی بہرحال پورے دن کا ہی کام ہے کال بھی پورا دن لگ گیا تھا تو ویڈیو میں نے مطلب کالوالی بنائی تھی اور مطلب واکنٹرنل کا جو کام رہ گیا تھا اس کو ہم آج مکمل کرتے ہیں اور آج ہی ویڈیو بناتے ہیں تو بہرحال کالوالی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جائیں یا پھر آپ ڈسکریپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے آپ اس پر کلک کریں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہرحال جو ہم آج کام کر رہے ہیں اس کے اندر میں آپ کو پریکٹیکل پھول پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ کونسا کام کیا جا رہا ہے بہرحال واکنٹرنل زیادہ بہتر ہے بنسبل لو ٹرنل کے کیونکہ لو ٹرنل کے اندر ایک تو جو ٹرنپریچر پر آپ پر نہیں مل سکتا اور دوسرا پودا تھوڑا سا چھوٹا رہ جاتا ہے بنسبل واکنٹرنل کے واکنٹرنل میں ایک تو کھیلیاں زیادہ بنتی ہیں دوسرا جو پودا ہے وہ صحیح طرح نشونما پاتا ہے تیسر ٹرنپریچر اسے لو ٹرنل کی نسبت زیادہ ملتا ہے ہم نے یہ پیو فٹ کر دیئے ہیں پہلے ہم نے اچھی طرح سے اس کی پمیش کی پمیش لینے کے بعد ایک برابر فاصلے پر سریعے گاڑے اور سریعے گاڑنے کے بعد اسے اچھی طرح زمین کے اندر دبایا تاکہ وہ فکس پوائنٹ پر کھڑے رہے ہیں اس کے بعد دونوں سریعے پر پیپ کے دونوں سیرے اس سریعے کے اندر ڈال دیئے تاکہ پیپ ہلے نا اور وارشل تک اسے جانے دیا اس کے بعد اب ہم سیڈوں کے اوپر موٹے پیپ لگائیں گے تاکہ کیونکہ سیڈوں پر بہت زیادہ زور آتا ہے چھاپر کا بھی اور دوسرا رسی کا بھی کیونکہ چھاپر کو بھی کھینچ کے ٹیر کے ساتھ بانتے ہیں اور رسی کو بھی کھینچ کے ٹیر کے ساتھ بانتے ہیں پورا زور جو سیڈوں والے پائپ ہوتے ہیں اس کے اوپر آتا ہے تو سیڈوں والے پائپ ہمارے موٹے ہوں گے یہ دو انچی کا پائپ ہے جو کہ ہم لگائیں گے تاکہ وہ فل جو وزن ہے وہ برداشت کر سکے دوستو یہ ہم نے سراخ نکالے ہیں اس کے اندر ٹیر گاڑے جائیں گے سیکل کے جو ٹیر ہوتے ہیں وہ زرہ بڑے ہوتے ہیں وہ سیکل کا ٹیر اس کے اندر گاڑا جائے گا اچھی طرح اور پھر مٹی کو اچھی طرح اس کے اندر پریس کیا جائے گا تاکہ یہ مضبوطی سے کھڑا رہے یہ اس لیے کہ یہاں پہ ایک تو رسی باندھی جائے گی جو کہ پیپوں سے ہوتی ہوئی سینٹر پوائنٹ سے ہوتی ہوئی یہاں پہ آکے کھینچ کے باندیں گے اور دوسرا جو چھاپر ہوگا اسے ہم کھینچ کے فول کھینچ کے یہاں باندیں گے ٹیر کے ساتھ یہ جو آپ پائپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم سیروں کے اوپر لگائیں گے یہ سیڈوں کے اوپر کیونکہ سامنے یعنی کہ شروع کے اندر کھنچائی ہوگی اور وہ انڈ کے اوپر کھنچائی ہوگی دونوں سیروں کے اوپر کھنچائی ہوگی اس لیے یہ موٹا پیپ لگائے جائے گا یہ موٹا پیپ ہم سیڈوں کے اوپر لگائیں گے تاکہ جتنی بھی کھنچائی ہو یہ زور برداشت کر سکے یہ سیڈوں والے پیپ ابھی لگانے ہیں ابھی لگائے نہیں تھے ہم نے تو آج یہ سیڈوں والے پیپ بھی لگاتے ہیں اور یہ جو ٹیر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹیر زمین کے اندر گاڑیں گے تاکہ فل کھنچائی کار کے رسی کو اور پلاسٹر کو ان ٹیروں کے ساتھ بھاندھ جا سکے باقی پہلے یہ پیپ لگاتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ٹیر گاڑیں گے اور ٹیر گاڑنے کے بعد پھر رسی کو کھنچا جائے گا رسی کو ایک دوسرے یعنی کہ ان کو جوائنٹ کرتے ہوئے رسی کو لائیں گے اور ساتھ ٹیر کے ساتھ یہاں پر باندھیں گے اور پھر اس کے بعد چھاپر ڈالیں گے اوپر اور سیڈوں سے مٹی ڈال کے اچھی طرح کھنچائی کر کے چھاپر کو بھی باندھیں گے ہمارا واقعی ٹیرنل کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ٹیر ہم نے گاڑ دی ہیں ہر ٹیرنل کے سامنے سینٹر کے اندر یہ ٹیر گاڑا گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ٹیرنلوں کے بلکل سینٹر کے اندر ٹیر گاڑے گئے ہیں اور ٹیر کو اچھی طرح دبایا گیا ہے یہ سیکل کے ٹیر ہے جو کہ گڑا کھوز کے ہم نے زمین کے اندر دبائیں ہیں اچھی طرح دبائیں ہیں تاکہ یہ رسی اور پلاسٹر کے وزن کو کھینچائی کو برداشت کر سکیں یہ بلکل بھی نہ اکھڑیں اس طرح یہ ہر ٹیرنل کے سامنے یہ گاڑے گئے ہیں سینٹر کے اندر اب رسی لگاتے ہیں رسی کو کھینچ کے اس ٹیر کے ساتھ باندیں گے بلکل اسی طرح ہم نے ادھر والی سیڈ پہ ادھر والی سیڈ پہ ٹیر گاڑے ہیں اور ایک سیرہ رسی کا یہاں پہ باندھا جائے گا اور پھر یہ پیپوں سے ہوتا ہوا پیپوں کے سینٹر سے ہوتا ہوا ادھر والی سیڈ پہ جو ٹیر گاڑا ہوا ہے وہاں باندھے جائے گا ہم رسی کو یہاں باندھیں گے یہاں سینٹر کے اندر پیپ کے سینٹر کے اندر باندھ کے ان پیپوں کو اپس میں جکڑتے ہوئے اینڈ تک جائیں گے اسی طرح جو اینڈ والا پیپ ہوگا اس کے بھی سینٹر میں یہاں باندھیں گے پھر یہاں پہ ڈبل رسی ایک اور باندھیں گے ڈبل رسی کو باندھ کے کھینچ کے جب کھینچیں گے تو سارے پیپ فل ٹیٹ ہو جائیں گے کھینچ کے اور ادھر مطلب لہدہ سے رسی کو ادھر باندھیں گے یہاں سے رسی کاٹ کے یہاں باندھیں گے اور پھر پورے پیپوں کو جکڑتے ہوئے جائیں گے اور اینڈ والے پیپ پہ جا کے اینڈ کر دیں گے اور پھر یہاں سے ایک لہدہ سے رسی باندھیں گے ڈبل کر کے اور کھینچ کے ادھر ٹیر کے ساتھ باندھیں گے اس طرح سارے پیپ ایک دوسرے کے ساتھ جھکڑے جائیں گے رسی کو پیپوں سے گزارا اس کے بعد ایک رسی کو یہاں پہ باندھ کر یہاں کھینچ کے یہاں باندھ دیا اور اسی طرح بلکل ادھر والے سیرے پہ ہم نے کیا تو اس طرح یہ رسیاں ٹیٹ ہو گئی ہیں اب اس کے اوپر ڈالیں گے چھاپر اور چھاپر کو بلکل اسی طرح ٹیٹ کر کے ڈیر کے ساتھ باندھ دیں گے دوستو ان بیک کے اندر ہم نے چھاپر پیک کیا ہوا ہے پچھلے سال والا اس بار ہم پچھلے سال والے چھاپر یوز کریں گے کیونکہ وہ آر ایڈی صحیح حالت کے اندر تھا تو نیا چھاپر ویسے مہنگا بھی بہت زیادہ ہے باقی یہ ہم نے بلکل سیو تریقے سے نکال لیا تھا یہ قسم کی سیونگ ہو جائے گی کہ پچھلے سال والا چھاپر یوز ہو جائے گا باقی جو اینڈ پہ تھوڑے تھوڑے پیس لگا دیں گے کیونکہ اینڈ پہ چھاپر کھولتے ہوئے اور باندھتے ہوئے تھوڑا بہت پھٹ جاتا ہے اینڈ میں دو دو پیپ پہ ہم پیس نئے والا لگا دیں گے جو نئے چھاپر کا پیس ہوتا ہے باقی یہ بیک کے اندر ہم نے بند کر کے سیف طریقے سے لکھ رکھ دیا تھا یہ بلکل اچھ مطلب صحیح حالت میں پڑا ہے چھاپر یہ یوز ہو جائے گا تو اسے سنبھال کے رکھ لیا تھا اب اسے کھولیں گے اور کھولنے کے بعد اسے پھیلا دیں گے یہاں پہ اور پھیلانے کے بعد اسے چڑھا دیا جائے گا شیڈ کے اوپر اور جہاں سے پھٹا ہوا ہوگا وہاں پہ ہم ایک جوائنڈ لگا دیں گے دوسرے نئے چھاپر کا نکال کے یوز ہوگا نئے چھاپر لیکن بہت تھوڑی مقدار میں یوز ہوگا باقی اسے پرانے چھاپر کے ساتھ ہم اس بار گزارہ کریں گے گزارہ کیا صحیح ہو جائے گا کیونکہ پچھلے سال ہم نے بڑے آرام سے اور اچھے طریقے سے یہ نکال لیا تھا باقی یہ سیف پڑا ہے ابھی تک ہر ایک مطلب ایک ٹرنل کے چھاپر کو ایک ہی بیک کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ ایک تو صحیح طرح سے پڑا رہا ہے دوسرا ہمیں کھولنے میں اور لگانے میں آسانی رہے دوستو یہ واقعی ٹرنل لگ گیا ہے ہمارا ہم نے جو پرانے چھاپر یوز کیا ہے باقی سیڈوں پہ کہیں کہیں چھاپر پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو شاید نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہم نئے چھاپر کے جوائنٹ لگائیں گے تاکہ اسے اچھی طرح کبر کیا جا سکے اس کی مطلب جو اندر کی ہوا ہے وہ بلکل بند کر دیں گے تو باقی فیلال ابھی ٹمپریچر تھوڑا بہت ہے تو فیلال ایسا ایسا یہ کر دیں گے باقی یہ ٹرنل لگ چکا ہے واقعی ٹرنل اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے مٹی بھی لگا دی ہے اسے اچھی طرح تاکہ یہ اندھیری ہوا کے اندر یا بارش کے اندر یہ بلکل اکھڑ نہ جائے ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے اس طرح یہ واقعی ٹرنل ہے اس کے اندر بندہ چل سکتا ہے کام بھی کر سکتا ہے سپرے پانی گوڑی وغیرہ سب کچھ یعنی کہ اندر جو کام ہوتا ہے وہ کار سکتے ہیں آسانی سے یہ واقعی ٹرنل ہے اس میں آسانی سے چلا جا سکتا ہے اس کی فصل کی دیکھ بال کے لیے آسانی سے اس کے اندر دیکھ بال ہو سکتی ہے دوستو واقعی ٹرنل لگ چکا ہے الحمدللہ یہ پورے دن کے اندر یہ کمپلیٹ ہوا ہمارا کیونکہ یہ پرانا چھاپر تھا تھوڑا سا لگانا مشکل تھا لیکن ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے کئی کئی جوائنٹ لگانے پڑیں گے وہ ہم نیو چھاپر کے لگائیں گے تو بیرل بہت اچھا ہو گیا کہ واقعی ٹرنل اچھے طریقے سے لگ گیا پائپ کے اوپر دوستو امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اب آ گیا ہے آپ سے اجازت مانگنے کا ٹائم اپنے ہوسٹ اپنے دوست منحاس کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعا میں جا رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی